حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں اللہ کے نبی کی کوئی عجیب بات بتائیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا عجیب بات یہ ہے کہ ایک رات کا وقت تھا رات کے وقت اللہ کے نبی اٹھے کہ نفل ادا کریں نماز کے لئے کھڑے ہوئے جب حالت قیام میں تھے اللہ کے نبی اتنا روئے اتنا روئے آنکھوں سے آنسوں نکلے ریش مبارک تر ہو گئی اللہ اکبر پھر رکو میں گئے میرے آقا رکو میں روتے رہے پھر سجدے میں گئے پھر سجدے میں روتے رہے پھر تشہد میں گئے میرے آقا تشہد میں روتے رہے جب سلام پھیرا حضرت سیدہ امیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ معصوم نہیں نماز کے اندر عبادت کے اندر اتنا آپ روئے حالت قیام ہے تو آپ رو رہے ہیں حالت رکو ہے تو آپ رو رہے ہیں حالت سجدہ میں ہیں تو آپ رو رہے ہیں تشہد کی آلت میں ہیں تو آپ رو رہے ہیں اب وقت لے کر آخر تک پوری نماز کے اندر آپ کے آنکھوں سے آسو ہیں آپ روتے رہے کہ آپ معصوم نہیں اتنا کیوں روئے اللہ اکبر میری آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ایشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں اللہ اکبر ضروری نہیں کہ بندہ معصوم ان الخطا ہو تو رب کی عبادت نہ کرو یہ ہمارے لئے سبق ہے اللہ اکبر یہ اہم فریضہ ہے اہم فریضہ ہے اور معصوم یاد رکھئے معصوم ان الخطا علماء نے لکھا معصوم ان الخطا صرف انبیاء ہیں معصوم ان الخطا صرف انبیاء ہیں اللہ اکبر تو پھر اللہ کے نبی معصوم ہو کر یہ ہمیں دست دے گئے کہ جب رب کی عبادت کرو تو رب کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں اتنا آجت سمجھو کہ تمہاری آنکھوں سے خوف خدا سے آسو نکلائیں نماز کے اندر صرف اور صرف خوف خدا سے آنسوں نکلیں تو نماز نہیں ٹوٹتی صرف اور صرف نماز کے آنکھوں سے خوف خدا سے نماز کے اندر آنکھوں سے جب آنسوں نکلیں تب نماز نہیں ٹوٹتی اگر درد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا کسی اور دکھ کی وجہ سے اگر آنسوں نکلیں تو علماء کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ گئی لیکن اگر خوف خدا سے رب کے خوف سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمداز کے ساتھ نماز ادا کرتے جب نماز ادا کرتے تو حالت نماز میں آپ کا جسم کامتا رہتا اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لئے مثالیں ہیں صحابہ کرام کے عمل ہمارے لئے مثالیں ہیں حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو حالت نماز میں اس امداز کے ساتھ کھڑے ہو جاتے کہ اگر کوئی پیرندہ بھی آپ کے سر پر آ کر بیٹھتا تو اسے خبر نہ ہوتی کہ یہ زندہ ہے یا روح پرواز ہو گئی اللہ اکبر نماز سے محبت کریں نماز سے دل لگائیں یہ اہم فریضہ ہے نماز کی پابندی کریں نماز کو صحیح مانیں پہلے تو آپ کوشش کریں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں اور مسجد میں ادا کریں کوشش کریں حد تل امکان آپ کوشش کریں جماعت میں پہنچیں کسی حضور کی بنا پر جماعت میں نہیں پہنچ سکے تو نماز کو چھوڑیں نہ نماز کو ادا کریں جس مقام پر موقع ملے نماز بھی کی پابندی کریں